آپ سب کا سواگت ہے ای نائنٹی نائن ایکسپریس ٹی وی پر ناظرین چائنہ سے آ رہی ہے بڑی خبر بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ کے ریسرچوں نے کہا کچھ امکادروں کی جانچ کی گئی جس میں سے چوبیس الگ الگ قسم کی کرونا وائرس پائے گئے بتایا جا رہا ہے کہ چوبیس میں سے دو الگ پریوار کے کرونا وائرس تھے یہ دو الگ کرونا کے بھائی جیسے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد اب دوسری وائرس بھی کہر مچائے گی چائنہ کے سائنٹس نے کہا کہ یہ ایک بڑی خطری کی چیتاب نہیں ہے کرونا کے بعد اور ایک وائرس کے مہاماری شروع ہو جائے گی اس ریسرچ کی ساری ریپورٹس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو دی گئی ہے جس پر و ہیچ او رولز ریگولیشن ہیلتھ کیر ایڈوائز جاری کرے گی دنیا بھر میں پہلے کرونا وائرس کے پیچھے پوری دنیا چائنہ کو ہی ذمہ دار مان رہی ہے لیکن چائنہ ہے کہ یہ ماننے کو تیان نہیں کیونکہ پہلی بار کرونا کے کیسز چائنہ میں ہی سامنے آئے تھے اس کے بعد یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل گئے تب سے اس کے تعلق سے ثبوت جھٹانے کی کوشش جاری ہے اور ایکسپورٹس پتا لگا رہے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے اور کیسے آیا شروع سے ہی اس وائرس کا تعلق چمگادڑوں سے بتایا جا رہا ہے لیکن اب تک پوری طرح سے اس کی تیخات نہیں ہو پا رہی تھی یہ صرف دعویٰ ہی بن کر رہ گیا ہے وہی دوسری اور کرونا وائرس کو لے کر چائنہ کے ریپورٹ سامنے آئے ہیں ریسرچ میں چائنہ نے بتایا کہ انہیں چمگادڑوں میں نئے خسم کے کرونا وائرس ملے ہیں ملی جانکاری کے مطابق چمگادڑ میں پائے گئے نئے کرونا وائرس میں ایسا ایک وائرس شامل ہے جو سائنٹیفک طور پر کوویڈ نائنٹین کا خریبی وائرس مانا جا رہا ہے چائنہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ چمگادڑوں میں تیخات کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں الگ الگ خسم کے کرونا وائرس ہوتے ہیں اور ریسرچرز ابھی بھی پتہ لگا رہے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں میں پھیل سکتا ہے اور کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے کل بلا کر ابھی تک چمگادڑوں میں چوبیس نئے کرونا وائرس پائے گئے ہیں اور یہ چوبیس نئے کرونا الگ الگ وائرس کے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں ان چوبیس میں سے دو سارس